موسیقی 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 دیتی ہی بھی کون ہے تے گرنان سجے پتشا مہارا Hebی درواز جا پھول دس دینے پہیی کون ہے تے گرنان سجے پتشا مہارا Hebی دنے پھی پہیی لالو کی کر رہے ہیں کہ جی میں کلے کر رہے ہیں تے ہونے ہونا ہے تکانسی کلے کرنا ہاں تے ہونے ہونا ہے تے گرنان سجی ہمی آرس کے کے دنے درواز جا کون ہے کہ پوری جنگی کلے ہی کر دا رہے گا اب پا ترا مانکٹ نماز دے آئے ہیں فئی ستنام ساتنام گرنان سچے پادشا ماہ راضی کیوں اقتنے والی ماہ تمہیں کٹنا ہے یہ آسکر کے لئے جو گرنان سچے پادشا ماہ راضی اندرے چرن پائے اس پا گھاں والی کچھ دے کر دے تیہ سچے پادشا ماہ راضی فائیسائے پائی مردانہ چاہی یہ آسکر کے لئے نہیں گرنان سچے پادشا ماہ راضی کیا بھی passief اسی ناکھے رہنا چونے ہیں پہلالوں جو تو پتہ لگا بھی یہ گرنانک سہو ہے انہیں سیرہ پنا جڑا سی نا سی سیرہ سی وہ گرنانک ساوے پامے چرنا مجھے رکھیا ارداف کیتی بیری تھی کتی مار آج میرا کار کو اڈیرہ رہن دل لائک میں کیونکہ میں بہت گریب جا بندہ ہوں میرے کاردے میں چروٹینیاں میں چیسوا دیا نہیں پاکہ دینیاں رکھی نسیدی کھا کے گجارہ کر دیا گرنانک سچے باتشاہ مہار آیتہ پیار دے کو کھینے پڑے ہو کیونکہ گرنان صاحب کو چوپڑیاں دنال مطلب بڑی گرنان صاحب پیار دنال مطلب ہے اور گرنان صاحب مہار آیتہ کئی سو سال پہی گا تانتر بابا فرید صاحب یہ گلت کہے گی سی بڑی پیاری رکھی سکھی کھائے کے تھنڈا پاڑی پیئو فریدہ دیکھ پر آئی چوپڑی نہ ترسائے دیو ایک اللہ روٹی واسطے نہیں ہے یہ ہر چیز واسطے ہے جو ساڑھے کوئل ہے تو سنو چنگینی لگ دی دھوڑے دی جدہ بساندھوں دی پھر انہوں چوپڑی آ کے آگیا پھر انہوں اگلا سب کو بھی بڑا پیارا کیلے جڑا بندہ نگاہ آئے رکھے آپنی رکھی سکھی نشارتہ ہیں تے کسے دھوڑے دی چوپڑی دیو تے نگاہ رکھے وہ کاؤں ہیں وہ بھئی مان ہیں تے پھر وہ پرماتوماں دی نگاہ دے ویچے پرمان نہیں کردہ وہی گروہ دی نگاہ چے پرمان نہیں ہوں گا گرنان صاحب سے چے پتشا مہاراج نے آکے بھی کوئی گا لنی جو کو کھانا ہے وہ اسی بھی کھاوانگے ایتھے آستر کیتے نے کودرے دی روٹی نہیں کیا تھے کودرے مطلب کی ہے کہ گرنان صاحب مہاراج نے رکھی سکھی روٹی کھا دی جو کر دے ویچسی چاہ سوادی سمجھی بھی نہیں ہوئے گی پرمہاراج نے کھا لیا پہی مرس ہے پہی مردان آمین آل ہے اتھے آستر کینگے نے اگلے دن اوہ تکا جڑا ملک پا گو سی اوہ اپنے پتا دا ہر سال شراغ کروندہ ہوں دا سی شراغ شراغ دا مطلب ہے شرطہ ملک کیتا ہو یا کام تے شراغ دا مطلب جاگہ ترکڑے جندے جڑے ساڑے بجرک اکال چلانا کر جندے نے تے انہا کی یاد ویچ پرشادہ پانی شکایہ جندہ ہے تے جے پرانی میتھوے کیے تے کیا جندہ ہے تے جڑے پرانے ساڑے بجرکنے چلانا کر کے وہ ایک وقلی لوگ میں چلیندے نے انہوں کہیں دے پتر لوگ کیا جندہ ہے پتر لوگ میں چلیندے نے تے اوہ تھی نا انہوں سبتوں پر لے کوئی سال پورا لگ جندہ ہے تے جدو سال دا ایک دن رہی دا ہے شراغ شراغ دا دن ابا میں تھے ایک دن پکا رکھو جیسے ساڑے بجرکنے روٹیڈی پو کھلا گا دی ہے پورا ساڑے بجرکنے پو کھریندے ایک دن رہی دا پو کھلا گا دی ہے پرانا اباں بابی آنڈے کے ڈرہی پارسل کر کے پر جدیں اتانوں پیروشاکل آنڈے کی جوٹھائی کھوڑا آنڈا پھر اوہ اس نامتیں بڑے پکانٹ کیتے جندے پر گرمانی میں چیسی اوہ نہیں بننے آگیا جیتے رکھے ہو جیوت پتر نہ ماننے کوہ موہ شراغ کرائیں اس بس ہے گرمانی کے شراغ دا رونی بننے آگیا کہ جڑے شراغ کھان واسطے کی جاندے انہوں نے پارے بھی ساتھکردی پانوانی دا بجن ہے وڈی ہے ہاتھ دلال کے مصفیے کریں کھے ملک پاکو نے اپنے پتا دا شراغ کرنا سی ہر ساروں شراغ کرنا سی ملک پاکو نے کی کی تا بھی پنجاب دیتا رہتی تو نہ اتھے ایک بابا نانک آئے تو وہ احمد آباد اچھے ہی ہے وہ کتھے ہی ہے اوپا یہ لالو دیکھا رہے گا اچھے تو سیونا کمی بلا لو اونا دا بڑا نام ہے کشگلنے اپنا جوڑیاں گئی ہیں کہ اتنے ملک پاکو نے نا کش اپنے نوکر پہ جے بھی جاؤ گرنان صاحب مہم بلا کے لے کے آؤ گرنان صاحب مہارا جو جنہو آ کے آگیا مارکہ دی میت نہیں جانا میں نہیں جاندا دجی وری تجی وری اتھے آتھکار اتھے آتھکار جوڑوں ملک پاکو ہے آبی تجھے نہیں چاند پاو تو یہ اپنا کڑا کو مڑا کیتا ہے تو گرنان صاحب مہارا جنہو کیسے بھی آ جانے ہیں پر کیونکہ پہنچ کے کچھ گلہ ساڑے مونچ اور نکل گئی ہیں تو گصہ نہ کر نہیں کیونکہ ساتھ بولنا ساڑھا صبح آہ ہے ساڑھی عادت ہے جیتے ساتھ گرنے تھے آکے نا گللیاں سی چنگیاں آچاری برییاں جی اچار ویکوں تھے بہت مارا کریکٹر بہت مارا ہے گلہ مہتما بہت چنگے ہیں کیونکہ گلہ نا کئی ورہ بندے دا کریکٹر لوک آ لیں دیاں تو جو بندے دے اندر ہوندہ ہے وہ سامنے نہیں ہوندہ پر گروہ تو نہیں لوک دا گروہ جاندہ ہوندہ ہے سب کچھ کہ اندھنے گرنان صاحب آہ راجتے گئے ہیں یہاں بڑیاں بڑیاں لائنا لگیاں ہیں سارے باپے بیٹھے ہوئے لنگر پرشادہ شکنوں آتے گروہ نانک صاحب آہ راجتے مورے بھی تھالی رکھی گئی پوری رکھے گئے کیر پرشادہ رکھیا گیا ماہ راجتے ہیں ماہ راجتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ایجنیاں روٹیاں نے نا تیریاں ایک پاسے پاہی لانیو دی غلق کیتی ایک پاسے ملک پاکو دی غلق کیتی تو سکتے ہیں تصویر بیکھتے ہیں گروہ نانک صاحب سچے پاس شادی نے کہا تصویر ہے ہوندہ تصویر کی ہے تصویر ہے اشارہ جیڑا سمجھنا بہت ضروری ہے نہ تا روٹی چو دھو دے نکل دا ہے نہ پوری چو دھو دے نکل دا ہے نہ کون نکل دا ہے نہ روٹی چو دھو دی جانا کون لکھا ہو رہا ہے ہونے یہ ساکھی ہے تیجڑا تصویر بنا ہر والا ہے انہیں میسج دے دیتا ہے سارا دھارا میسج دے دیتا ہے میسج کی ہے تو نان صاحب آتے چھو پوری لے کے کہتے ہیں اے ملک پاکو آج تیریاں پوریاں نے نا اے انہا تیریاں تیریاں تا کون ہے تُو جمیندار ہے نا تیجو دریاں نا تیریاں 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 جمینہ نے انہوں نے ہڑا پکر کے بٹھے ہیں پورا پورا سال ہو جارے وہ اپنی جمینہ دے وچے کام کر دینے حضرپن میند کر دینے جدو پسل وٹ دینے کٹ دینے تیجو چانک کے لے کے آ جانا ہے تیجو انہوں نے چار دانے کھان جوگے دیننا ہے بس جدے وچونا دا مساں بجا رہا ہوں راب دن انہوں نے کون پسینے کی کمائی کون کھا رہے ہیں تیجو کھا رہے ہیں تیری آج بھی پوری ہے نا مینو ایتا لگ دے یہ تیل وچے نہیں تلی ہوئی ایتا غریبہ دے کھون دے وچے تلی ہوئی اکوزادنا ما رہے گی دے میں نہیں کھانی کیونکہ تیجو کھون نجرہ رہے غریبہ دا تی غریبہ دے کھون پسینے دی ہے میں نہیں کھانی کیونکہ یہ ہزار دی کمائی نہیں ہے یہ حرام دی کمائی تیری اور میں نہیں پروان نہیں کر دا پوری سوا کم گئی سارے بابے اٹھ کے کھڑے ہوگئے بھی یہ کی ہوگیا پھر کیونکہ قرآن صاحب مہا رہے ہیں کہ میں وہ نہیں ہاں پھر میں جالپڑی شکاں گا پھونیاں کھانا گا تیجو کھانا ہے وہ تو تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دے 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 اگلے بلاؤ جی پتہ بول دے ہی نا پھر چار پیسے بھی کھول دے دمائے کا مینو تے آکی کا بھی بابا ایتا ہے روٹے کے جال جائے گا مہا رہے ہیں کہ ایسا ہنی ہونا سچ بولنا ہے پھر پھر نانسا مہا رہے ہیں پائی لالو دی سکی روٹی بڑی کہتے ہیں آج بھی سکی روٹی ہے نا ایتھے وچ میں دو دو دور کا سواد ہوں گا ہے ایتھے میرک ہے پائی لالو دی تے جیڑی میرک دی کمائی ہوئی روٹی ہے وہاں آنام دی ہی کو جو بکھ رہا ہوں گا ہے تے جیڑی حرام دی روٹی اونک مون ہے اوہ میں پرمان بھی کرتا تے لن پائی لالو ہی ہوتے سی ملک پاگو ہی ہوتے سی باقی ساری ہوتے ساں لنو ویڑ کے کام گیا کیا کی دیتا تے ملک پاگو ایس کر کے کام گیا کیونکہ ملک پاگو دا تے ڈنگا کر دیتا اصلیت لوکان دے سامنے لے گیا ہنگی تے ملک پاگو آتے جوڑ کے گیندہ ہے کہ مہا راج ایسا مات کرو میری تا جتی بڑی ہے لوکان دے وچھ تے مہا راج اے بھوکی کمائی ہے بھوکی عجت کمائی ہے تا پرمان نہیں نہ ہوگی اکار پکھوائی کرو نو تے نیت کا مکار چنگے کا مکار ہے گرنان صاحب نے اس داندھ بھی نے کرت کرو نام جپو وانڈ شپو تے اتنے سداندھ ہے تے اتنے بھی فالو کرنے چاہتے ہر انسان جنگی دے وچھ گرنان صاحب نے کہا کیا جتے ایسا نہیں کہ گلہ تو ہی اپا چنگے بڑھیں گے ساٹھا کریکٹر بھی چنگا ہونا چاہیتا ہے ساٹھا اندھر بھی صاحب سترہ ہونا چاہیتا ہے ایسے سانکرنان صاحب مہا راج جو کیا شپشت کیا جو گل کیتی شپشت گل کیتی اے نہیں بھی پیشے پیشے گلہ کیتنیا تے مو دے اتے گلانہ کیتنیا تا انکرنان صاحب مہا راج تو قرمان ہے اس کرکہ ہی گروہ اردن صاحب نے کہا بھی بہت بڑے مہان نے دنیا نے کچھ سپیشل دینواز دیا ہے سی تے شپشت دینواز دیا ہے سی موسیقی